بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی محفل کے پیارے دوستوں السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ سب گھریے سے ہوں گے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دست عدب کو جور کے عرض کرنے لگا یا علی میرے پاس کوئی اچھا روزگار نہیں میرا خاندان وسیع ہے دن رات محنت کرنے کے بعد بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اچھے روزگار کے لیے دن رات کوشش بھی کرتا ہوں لیکن میرے سر نہیں ہوتا بس یہ کہنے کے بعد امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ حُدہ تو ہر نماز کے بعد یا رحمانو یا رحمانو یا رضاق ستائیس مرتبہ پرو اور پھر اپنے رزق کے لیے دعا کرو اور ساتھ ساتھ گھر والوں سے میٹھی زبان سے بات کرو کیونکہ جب گھر کا کمانے والا گھر والوں سے نرم لہجے میں بات کرتا ہے تو اللہ اس گھر پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور رزق میں برکت کا اضافہ ہوتا ہے اور ایک بات یاد رکھنا اپنے گھر میں تھوڑا سا اناج تھوڑا سا رزق کسی غیر مخلوق کے لیے رکھو کیونکہ جو انسان اپنے تھوڑے سے رزق میں اللہ کی مخلوق کا حصہ رکھتا ہے تو اللہ اپنے برے سے رزق سے اس مفلس انسان کو نماز دیتا ہے اس مفلس انسان کو نماز دیتا ہے